تو دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی کاشیف رو فپل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاشیف آن ویلز تو دوستو آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ شوز بھی پکڑے ہوئے ہیں اور ہماری آج یہ جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ہم شوز سے کیا سیکھ سکتے ہیں تو آئیے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ شوز جو ہیں یہ ہمیں کیا کیا سکھاتے ہیں جو ہم روز مرہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمارے لیے بہت سی جو ہیں وہ باتیں بہت سی سبق پوشیدہ ہیں تو میں آپ کو اب یہ بتاتا ہوں کہ ہم شوز سے کیا کیا سیکھ سکتے ہیں شوز چاہے جتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو یہ کبھی بھی ہمارے سار پہ نہیں جڑتا ہمیشہ زمین پہ ہی رہتا ہے اسی طرح ہماری ایگو کو بھی سار پہ نہیں چڑھنا چاہیے دیکھیں لائف میں جتنی بھی ہمیں سکسیس مل جائے کوئی مقام کیوں نہ مل جائے کہاں سے کہاں ہم پہنچیں لیکن ہمارے اندر ایک آجزی اور انکساری ہونی چاہیے ہمیں ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے یہ ہمارے مذہب کا بھی حکم ہے اور اللہ بھی تکبر کو پسند نہیں کرتا تو یہ شوز جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ایک زمین پہ ہمیں ہماری ایگو کو جو ہے وہ اوپر اسمان پہ نہیں چڑھنا چاہیے ہمیں آجزی اور انکساری میں رہنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ شوز جو ہے وہ خود ہلکے پھلکے ہوتے ہیں لیکن ہماری باری کا بھاری سے بھاری باری کا بھی وزن اٹھا لیتے ہیں اسی طرح ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ لائف خود کیوں نہ بھاری ہو جائے لائف کی کوئی سیچیشن کیوں نہ بھاری ہو جائے لیکن اس میں ہمیں بھاری نہیں ہونا یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اس میں ثابت قدم رہنا ہے اور ہمیں یہ سوچنا اور عمل کرنا ہے کہ we can handle this heavy situation of life تو شوز ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں بھاری نہیں ہونا لائف کی سیچیشن جو بھاری آ جاتی ہیں اس میں ہمیں متزلزل نہیں ہونا تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح شوز پر دھول مٹی گرد لگ جاتی ہے اور ہم اسے پالش کر ساف کر کے پالش کر کے چمکا دیتے ہیں اسی طرح ہم ڈیلی اپنے آپ کو بھی بیٹر کر سکتے ہیں امپروو کر سکتے ہیں اور اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں that means کہ ہم جس طرح شوز کو ساف کرنے کے لئے بہت کچھ کرتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنے اندر کی صفائی کے لئے بھی ڈیلی بہت کچھ کرنا ضروری ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کچھ اچھی باتیں سن کر کچھ اچھی باتیں دیکھ کر اور کچھ اچھی باتیں کہہ کر ٹھیک ہے نا اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے شوز ہمیشہ پیر میں ہوتے ہیں اکٹھے اور اسی طرح ایک اکیلے جوتے کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر ہم مسجد سے بھی اٹھا لیں جوتا تو وہ اکیلہ جوتا ہمارے کسی کام کا نہیں چاہے وہ کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو ٹھیک ہے نا تو اسی طرح اگر ہم نے لائف میں کچھ بھی کرنا ہے تو ہم اکیلے کچھ بھی نہیں ہیں کوئی کام کرنا ہے کوئی جاب کرنی ہے کوئی بزنس کرنا ہے کوئی ریلیشنشپ ہے ہم اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے پرابلم کب ہوتی ہے جب ہمارا میں بہت بڑا ہو جاتا ہے میں یہ میں وہ میں 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 ایسے لوگ اتنے مطمئن نظر نہیں آتے جو لوگ بولتے ہیں ہم وہ مطمئن بھی نظر آتے ہیں اور خوش بھی نظر آتے ہیں اب اکیلے جوتے کی کوئی اوقات نہیں ہے اکیلا جوتا بولے میں یہ میں وہ یہ اکیلا جوتا کسی کام کرنے اس کو پھینک دیں بشک کچھرے کے ڈبے میں چاہے جتنا بھی میں کا کیوں نہ ہو اس کی کوئی ویلیو کوئی اوقات اکیلے جوتے کی کوئی نہیں ہے ایسے ہی جتنا ہم میں برڈ کو اپنی ڈکشنری سے نکالتے جائیں اور ہم برڈ کو اپنی ڈکشنری میں ایڈ کرتے جائیں جس طرح اگر ریلیشن میں ہیں تو ہم ہیں فیملی میں ہیں تو ہم ہیں دوستی میں ہیں تو ہم ہیں ہم کرنا ہے میں میں نہیں کرنا اس طرح مل جل کے کام کرنا ہے اور اسی سے ہی ہماری ویلیو بنے گی جب ہم کوئی نئے شوز لیتے ہیں تو وہ شروع میں اڈجسٹ نہیں ہوتے کچھ کاٹتے ہیں فٹنگ میں پرابلم ہوتی ہے چلنے میں بھی وہ دکت کرتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ وہ اڈجسٹ ہو جاتے ہیں اسی طرح لائف میں ہمارا کمپرٹ زون ہوتا ہے جب ہم لائف کی کسی نئی سوچیشن میں داخل ہوتے ہیں کسی ریلیشن میں یا کسی نئی جگہ جاتے ہیں یا کچھ بھی نیا کرتے ہیں تو ہم آنکمفرٹیبل سے ہو جاتے ہیں اس پہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے ہمیں اس پہ سورہ سورہ سبر کرنا چاہیے تاکہ ہم اس سوچیشن کو جو بھی ہم نئی جگہ پہ ہیں نئی سوچیشن میں ہیں نئے معاملے میں ہیں اس کو دیکھیں اس کو ایڈجسٹ کریں آہستہ آہستہ ہم ایڈجسٹ کرتے جائیں گے اس میں جلد بازی نہ کریں مثلا ہم نے کوئی کام شروع کیا ہے مثلا کوئی ایکسرسائز شروع کیا ہے کوئی درد ہو گئی ہے چھوڑ دیا ہے کوئی کام شروع کیا ہے سمجھ نہیں آیا مشکل کی لگا چھوڑ دیا ہے ایسا نہیں کرنا اس کو سمجھتے جائیں سیکھتے جائیں تھوڑا سبر کریں اور نئی سیچیشن سے گبرائیں نہیں تو جلد بازی نہ کریں تو ہم آج تا تھا اس نئی سیچیشن میں نئے کام میں نئے معاملے میں آسانی سے ہم پھر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ شروع جو ہے وہ مختلف ناہموار اور ہموار بھی راستوں میں سے گزر کے ہم ہم کو ہماری منزل کی طرف لے جاتے ہیں شروع کو مختلف خراب راستوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے دشگوار گزار اور پتھریلے راستوں سے کانٹے بھی رستے میں ہوتے ہیں کیچڑ بھی ہوتا ہے اور کئی جگہوں پہ سیدھا اور ہموارستہ بھی مل جاتا ہے یعنی کہ وہ ہمیں اپنی منزل کی طرف لے جاتے ہیں اسی سے ہی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لائف میں بھی مختلف سیچیشنز آتی ہیں کبھی ناہمواری بھی آتی ہے کبھی کوئی سٹیبلیٹی بھی آتی ہے مشکلات بھی آتی ہیں اور اونچے نیچے پتھریلے راستے مقام بھی آتے ہیں لیکن ہمیں اس میں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے اور اپنے ٹارگٹ کو فوکس کرتے ہوئے ان راستوں سے گھبرا خرابیوں سے گھبرانا نہیں اور سیدھا اپنے مقصد کی طرف اپنے ٹارگٹ کی طرف چلتے جانا ہے اس طرح ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے شوز کا جو بیس ہوتا ہے یہ اس کا سول ہوتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے تو جوتا مضبوط اگر یہ سول بیکار تو جوتا بیکار تو شوز کا یہ جو سول ہے ایس او ایل ای یہ اصل میں اس کا ایس او یو ایل سول وہ ہوتا ہے اسی طرح ایک ہمارا بھی سول ہوتا ہے ایس او یو ایل سول جو مضبوط ہونا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے ہمارا اندر کہ میں اگر سٹرانگ ہوں تو میں لائف میں آنے والی پرابرمز اور مشکلات کو ہینڈل کر سکتا ہوں فیس کر سکتا ہوں اور ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں اس کے لیے ہمارا اندر مضبوط ہونا چاہیے ہمیں اپنے اندر کوئی مضبوطی کے لیے کچھ کرنا چاہیے اگر ہم دنیا کو اپنے اوپر حاوی کر دیں گے اور تو ہم پرشان ہو جائیں گے اور مقابلہ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور دنیا ہماری دھجیاں اڑا دیں گے اس لیے اپنے اندر کو مضبوط کر دیں تو دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو یقیناً آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں انشاءاللہ جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ